سب راجنیتی کو الگ چھوڑ کے سارا دیش اس ٹائن پردھان منتری جی کے ساتھ کھڑا ہے میرے ان سے سو ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہی بتائیں لیکن میں پلواما کے معاملے میں پاکستان کے معاملے میں موڈی جی کا پورا سمرتن کرتا ہوں وہ ایک سخت ایکشن ہے سارا دیش چاہ رہا ہے کہ پاکستان ابھی پرابلم کیا ہو گئی ہے پاکستان کچھ بھی کر کے چلا جاتا ہے کوئی کاؤسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے کچھ کرے گا تو اس کو قیمت چکانی پڑے گی ابھی پاکستان کو کچھ بھی کرنے کی قیمت نہیں چکانی پڑ رہی اسے پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ چالیس ہمارے شہید کرے گا تو ہم چار سو شہید کر کے آئیں گے ایک کے بدلے دس یہ قیمت ہوگی اس کو قیمت کاؤسٹ پتا ہونی چاہیے اس طرح کے مسیڈونچر کی ابھی پاکستان کو لگتا کچھ بھی کر رہا ہو یہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں وہ غلط ہے اور پچھلے دو میسیجز جو موجودہ سرکار نے دیئے وہ بڑے غلط میسیجز گئے ہیں ایک تو پردھان منتری جی جس طرح سے نواز شریف کے برڈے پہ بن بلائے چلے گئے اور ان شیڈیولڈ چلے گئے اور وہ جو تصویریں آئی اس سے ایک ماحول یہ مطلب پاکستان کو کہیں نہ کہیں کمزوری کا احساس ہوا اور دوسری طرف پتھان کوٹ کے ائر بیس کے اوپر جب آئی ایس آئی والوں نے آتنکوادی حملہ کرایا اور ہم نے آئی ایس آئی کوئی اس کی جانچ کرنے کے لئے اپنے پتھان کوٹ کے ائر بیس میں بلالیا کہ تم ہی آکے جانچ کرو آتنکوادیوں کو ہم نے یہاں پہ جانچ کرنے کے لئے پتھان کوٹ میں بلالیا تو یہ کمجوری کا احساس دیتے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے وہ برابری پر چلتی ہے وہ اگر چالیس مارتے ہیں اب چار سو مارو تو وہ برابری پر بات کریں گے دوزار سولہ کے بعد جو سرجیکل سٹائک ہوئی تھی اس کو آپ کو لگتا ہے اچھا تھی کرنی چیز اب کیا کرنا چاہیے سرکار کو مجھے لگتا ہے کہ ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ پاکستان کو اس کی دس گنا قیمت چکانی پڑے ایک ایسا ایکشن لے دو کہ پاکستان کو اس کی دس گنا قیمت چکانی پڑے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ ہمت نہیں کرے گا ہمارے ایک سینک کو نہیں مارے گا اور پلواما کے بعد اور پھر اگلے دن پانچ مارے گئے تھے پھر اگلے دن پھر اور تب سے چلی رہا ہے روز ہی ہمارے سینک مر رہا ہے ایک بار ہی اپنی سینک کو کھلا ہاتھ تو دو موضیج تو کہہ رہے ہیں دیدیا اس کھلا ہاتھ اب سینہ تیہ کرے گی کہنے کے لئے تھا کہنے کے لئے تھا اگر دے دیا ہوتا تو سینک اب تک چپ تھوڑی بیٹھے ہوتے ہیں